موسیقی ناظرین آداب میں ہوں اسمت فاطمہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر راجستان کے کالجوں میں ہندی زبان میں ایم بی بی ایس کی ہوگی تدریس تلنگانہ میں مزید چار سرکاری میڈیکل کالجز کو دی گئی منظوری اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں سیول سرویسز کوچنگ کے لیے 29 ستمبر کو ہوگا انٹرنس ٹیسٹ اور اب خبروں کی تفصیل حکومت راجستان نے ریاستی کالجوں میں میڈیکل کی تعلیم انگریزی کے علاوہ ہندی زبان میں بھی فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان ہندی دیوس کے موقع پر کیا گیا مدھی پردیش اور چھتیز گڑھ میں پہلے ہی سے ایم بی بی ایس کی تعلیم ہندی میں دی جا رہی ہے راجستان کے دو میڈیکل کالجز جوتپور کا سمپور نانند میڈیکل کالج اور بارمیر میڈیکل کالج دوہزار چوبیس پچیس کے تعلیم سیشن سے اس تبدیلی کو اپنائیں گے مرکزی محکومہ سہت نے تلنگانہ میں چار گورنمنٹ میڈیکل کالجز یادادری، میدک، مہشورم اور خطب اللہ پور میں خائم کرنے کی منظوری دے دی ہے جس کا ریاستی وزیر سہت دامودر راج نرسمہ نے خیر مقدم کیا ہے ریاست میں آٹھ گورنمنٹ میڈیکل کالجز خائم کرنے کی حکومت نے مرکزی حکومت سے درخواست کی تھی نیشنل میڈیکل کانسل نے گزشتہ ماہی چار گورنمنٹ کالجز کو منظوری دے دی تھی جس میں فی کالج کے حساب سے پچاس ایم بی بی ایس کی نشستیں تھیں اس طرح سرکاری میڈیکل کالجز میں دو سو ایم بی بی ایس نشستوں کا اضافہ ہوا تھا مزید چار گورنمنٹ میڈیکل کالجز کی منظوری کو زیر التوار رکھا تھا جس پر تیلنگانہ محکومہ سہت کے حکام نے دیلی پہنچ کر نیشنل میڈیکل کانسل اور مرکزی محکومہ سہت کے اہدداروں سے ملاخات کی اور لیکچررز، عملہ اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی کی تفصیلات پیش کی جس کا جائزہ لینے کے بعد ماہ باخی چار گورنمنٹ میڈیکل کالجز کے خیام کی منظوری دی گئی ہے خبائلی امور کے مرکزی وزیر جوال اورام نے کہا کہ دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کا تقریباً ایک تہائی حصہ خبائلیوں کی مجموعی ترقی پر خرش کیا جائے گا جس میں خواتین، نوجوان، کسان اور دلت شامل ہیں بھونیشور میں آکاشوانی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں جوال اورام نے کہا کہ خبائلی امور کے وزارت نے تقریباً ساڑھے تین لاکھ درج فہرست خبائل کے نوجوانوں کے لیے سات سو چالیس ایک لبیو موڈل رہائشی سکولوں کی تعمیر کو منظوری دی ہے انہوں نے کہا کہ وزارت نے پردھان منتری جن جاتی ترقی گرام ابھیان کے آغاز کو منظوری دی ہے جس کا مقصد خبائلی اکثریتی علاقوں اور خواہش مند ازلا کے ترسٹھ ہزار دیہاتوں کے پانچ کروڑ درج فہرست خبائلی خاندانوں کے درمیان بنیادی سہولیات مکمل حاصل ہو مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں سیویل سرویسز کے پرولیمز و مینز امتحانات دوہزار چوبیس پچیس کے لیے بازابتہ کوچنگ فراہم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے یونیورسٹی کے سیویل سرویسز ایگزامینیشن کوچنگ اکیڈمی کے ڈائریکٹر پروفیسر ایچ علیم باشا کے مطابق انٹرنس ٹیسٹ کامیاب امیدواروں کو ہوسٹل کی سہولت دی جائے گی انٹرنس ٹیسٹ پیپر ون جنرل سٹیڈیز صرف ایم سی کیو اور پیپر ٹو تحریری امتحان کا انتیس ستمبر کو احتمام کیا جائے گا جبکہ اٹھائیس اکتوبر سے کلاسز کا آغاز ہوگا مزید تفصیلات کے لیے یونیورسٹی ویب سائٹ ملاحظہ کریں دوہزار پچیس چھبیس کے بورڈ امتحانات میں شامل ہونے والے نوی جماعت اور گیاروی جماعت کے طلبہ کے ریجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایڈیوکیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ریجسٹریشن فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ سولہ اکتوبر ہے نوٹیفیکیشن میں بورڈ نے کہا کہ صرف وہ طلبہ جن کا نام اور تفصیلات ان کے متعلقہ سکولز نے جمع کروائی ہیں انہیں دوہزار پچیس چھبیس کے سیشن میں دسویں اور بارویں جماعت کے بورڈ امتحانات میں شرکت کی اجازت ہوگی سکولز کو اپنے طلبہ کی تفصیلات جمع کرنے سے پہلے پورٹل پر خود کو ریجسٹر کرنے کی ضرورت ہے بورڈ نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ سکولوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ طالب علم باقائدگی سے اپنے سکولوں میں کلاسز میں شرکت کر رہے ہیں سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایڈیوکیشن نے سنٹرل ٹیچر اہلیت ٹیسٹ دسمبر دوہزار چوبیس کے امتحان کی تاریخ کا اعلان کیا ہے سیٹ ایٹ کا امتحان یکم دسمبر دوہزار چوبیس کو مناخت کیا جائے گا سی بی ایسی نے سترہ ستمبر سے درخواستیں وصول کرنا شروع کر دیا ہے اور سولہ اکتوبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا سیٹ ایٹ دسمبر دوہزار چوبیس کا امتحان ملک بھر کے ایک سو چھتیس شہروں میں مناخت کیا جائے گا یہ امتحان دو پرچوں پر مشتمل ہوگا تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں عثمانیہ یونیورسٹی ہیدرباد کو آئی ایٹی بومبے کے زیر احتمام مناختہ نیشنل جیو سپیشیل اوارڈز کے پہلے ایڈیشن کی تقریب میں ملک کی بہترین یونیورسٹی کا اوارڈ دیا گیا ہے عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبے جیوگرافی کے پروفیسر محمد اختر علی کو بھی نیشنل جیو سپیشیل فیکلٹی فیلو اوارڈز سے نوازا گیا عثمانیہ یونیورسٹی کو یہ اوارڈ تیلنگانہ و ہندوستان میں انفرمیشن ٹیکنالوجی اور کمیونکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے آئی ایٹی بومبے کے فری لیبرے ان اوپن سورس سافٹویر فور ایڈکیشن اور آئی ایس نیشنل میشن آن ایڈکیشن سے مطالق بیداری پیدا کرنے اور اسے عام کرنے میں ان کے رول کے اطراف میں دیا گیا ہے آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر راجستان کے کالیجوں میں ہندی زبان میں ایم بی بی ایس کی ہوگی تدریس تلنگانہ میں مزید چار سرکاری میڈیکل کالیجز کو دی گئی منظوری اور مولانا آزاد یونیورسٹی میں سیویل سرویسز کوچنگ کے لیے انتیس ستمبر کو ہوگا انٹرنس ٹیسٹ آج کی خبروں میں فلحال اتنا ہی آئندہ بولٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب موسیقی